موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوا آپ کی میز بھائن اقصہ سلیم جیسا کہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت خوبصورت حسین خاتون مجود ہے مارسات ان کا نام ہے وکی کوئین وکی کوئین کون ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے ایک مزے کی بات آپ کو بتاتی چلی جاؤں انہوں نے 1000 plus students کو اپنے salon میں کام سکھایا اور ان کو روزگار دیا اور ان کے لیے بہت ایک اچھی opportunity تھی کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جرنی کیسے start کی اور کہاں سے ان کے مارڈ میں ایسے اچھے اچھے ایڈیاس آئے اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل ٹھیک آپ بتائیں بلکل ٹھیک آپ بتائیں بلکل ٹھیک آپ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ نے اپنی تین طریفیں کیوں نہیں آپ بہت پیاری ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو انسان انسانیت کی فکر کرتا ہو انسانوں کی تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے میری نظر میں اس سے ہی ہوتا ہے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے کردار اچھا ہوں بسکل ٹھیک اور فرسٹ اپل میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے یہ جو آپ کی جننی آپ نے start کی یہ جو آپ نے اتنے بچوں کو سکھایا ان کو روزگھر دیا اور یہ اتنا رحم دل ہونا اور اتنا اچھا انداز آپ کا اور اتنا اچھے 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 ایڈیاس آپ کے مند میں کیسے ہیں بسکلی جب میں نے سکھا اور میں نے جب سٹارٹ لیا تو ہمیں اتنی اویرنس نہیں تھی چیزوں کی لوگ اپنی سیلونز میں رکھتے ہوئے بھی سوا دفا سوچتے تھے ہم اس کو رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کلائنٹ آئیں گے نہیں آئیں گے میں نے جب سکھا تو میں نے بہت سٹرگل اور محنت سے سکھا جب میں نے سٹارٹ کیا تو میرے کسی کزن نے اپنے جاننے والے تنکہ انہوں نے گل برگ میں سیلون تھا تو انہوں نے مجھے ادھر سٹارٹ کرایا تو جب انہوں نے سٹارٹ کرایا تو مجھے جو اونر کیا وہ 3,000 دیتی تھی مجھے سیلی اور میں نے گل برگ جانا اور آنا پیدل کرنا میں نے بہت محنت کیے بات میں نے جب سکھ لیا جب اپنا سٹینڈ لیا تو میرے مائنڈ میں یہ ہی ہمیشہ رہا کہ جو میرے جیس طرح میں نے سکھا اور میں نے سب کچھ کیا محنت کی مجھے کسی اور کو نہیں ستنا دیکھنا اور میں نے پھر لوگوں کو بہت بے لاؤس ان کو کام سکھایا بے لاؤس محنت کی آج بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں میرے جو اپنی ایک جگہ پہ مقام پہ پہ پہنچے ہیں ہم لوگوں نے بہت محنت کی میں نے بہت ڈھکے کھائے بڑی سٹرگل کی اور یہ لوگ تو ان کو تو ہر چیز بنی بنائی سٹل ملی ہے جو میرے سے سیٹھے گئے سب سے پہلے آپ نے جب آپ کو بنا چلا کہ آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں میں آتے ہوئے کافی پروبلم فیس کرنی پڑتی ہیں فیملی کی طرف سے لوگوں کی طرف سے محلے والے کافی چیزیں آپ کو جو اینا مشکلات سے گزر کر یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو جب آپ نے جنرلی سٹارٹ کی آپ پیچھے آپ کا بیکراؤنڈ کیسا تھا آپ اپنی لائف کے بارے کچھ بتائیں میرا بیکراؤنڈ بہت میڈل کلاس تھے بہت زیادہ میڈل کلاس تھے اور اپنی فیملی میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے کافی پروبلمز ہی بھی آئی میرے مہین بھائی تنگ بھی کرتے تھے بہت سی پروبلمز کرتے تھے کبھی انہوں نے کہنا تو کڑے کام چھے ہیں تو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہے تم چھوڑ دو یہ کام کوئی اور کام سیکھ لو میں نے ان کی بھی بات کو رد نہیں کیا میں نے ان کے ساتھ مل کے کافی چیزوں پہ میں نے کامپرمیز کیا سیکھا مگر میں نے ان کو ان ڈاپٹر کہا کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوں گے مجھے یہ ہی کام کرنا ہے اور مجھے سیکھنے رو آج مطلب مجھے اپنے اوپر فخر ہے کہ میں جو بھی ہوں میں بہت لوگوں سے بہتر ہوں کتنے سال ہو گئیں آپ کو اس لون کو سلاتے ہیں مجھے اٹھارہ سال ہو گئیں اسی مارکیٹ میں اور اسی پلازے میں بیٹھے مجھے اٹھارہ سال سے کنٹینوٹی ایک ہی پلازے میں کام کریں اور مہت خدا کا شکر ہے کہ مجھے بہت رسپیکٹ ملتی ہے بہت لوگ میری عزت کرتے ہیں بہت اچھا ہر چیز چل رہی ہے دوسرا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کا سوال یہ ہے کہ یہ جو وکی ہے یہ کون ہے اور کیا نام ہے اور آگے کوئن تو یہ لوگوں کے مائنڈ میں سوال آتا ہے کہ یہ وکی کون ہے اچھلی میں نے میرا نام تو خیر جو میری فادر نے اور مادر نے رکھا وہ ڈیفرنٹ تھا مگر یہ نام میرا ایک لکی تھا میرے ایک جاننے والے تھے مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو بابا جی کے لے انہوں نے مجھے جب میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا تو مجھے انہوں نے فرس اف آل مجھے انہوں نے کہا تمہارا نام بہت بھاری ہے تو تم اپنا نام چینج کریں تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے کچھ نام بتائیں آپ تو پھر انہوں نے مجھے یہ نام دیا اور وہ آج تک میں نے اپنے ای ڈی کارڈ پر اپنی ہر چیز پر میں نے اس نام کو چلایا اور میری لئے بہت لکی نام ہے ای ڈی کارڈ پر بھی آپ نے لکھا ہے بھیکی کوین بھیکی کوین بھیکی کوین وہ تو جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہ ہی ماند ہوتا ہے اچھے یہ بڑی مزی کی بات ہے کہ میں کہیں بھی پولیس والے یا کوئی بھی روک لے تو وہ کہیں گے کہ مجھے دیکھ کے وہ پہچانتے نہیں ہیں ای ڈی کارڈ دیکھیں گے تو کہیں گے ای ڈی کارڈ پر آپ کا نام یہ کیا ہے تو پھر مجھے بہت یہ بہت مزی کی چیز کیونکہ ہمارے چھوٹی چیزیں چیزیں چھوٹی چیزیں چیزیں چھوٹی چیزیں وہ چیزیں اٹھاتے ہیں جو مطلب کہ ہمارے ذہنوں غمان میں بھی نہیں ہوتی یہ چیز دیکھ کے میں بتائیں گے میں نے ایک دن میں نے ایک دن آرمی والوں کے ادھر سے ہم گزر رہتے ہیں تو میں نے آرمی والا چیک پوست تھی انہوں نے مجھے چیکنگ کے لیے مجھے انہوں نے روکا جب روکا تو وہ دیکھ کے ایک دفہ تو اس نے مجھے کہا آپ جائیں پھر اس نے مجھے روک لیا شاہے کہ شکو ہوگا تو پھر اس نے مجھے کہا اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں میں نے آئی ڈی کارڈ دکھایا تو اس پہلے دیکھتا رہا دیکھتا رہا پھر مجھے اس نے سلوٹ مارا کہتا ہم جیسے لوگ جو کہ بلکل گیس مطلب ہمارے پاس سے اتنی دنیا گزرتی ہیں میں نے آپ کو گیس نہیں کیا کہ آپ کیا ہو میں نے آپ کی نام سے پہچانا میں نے اچھی باتیں پہچان تو لیا تب نے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کی جو ہے آگے کی جننی وہ کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ چیز بتائیں نا کوئی انٹرسٹنگ مطلب آپ کرنا چاہ رہے ہیں اب بھی تو آپ نے اپنی لائے میں اتنا خوش کی ہے اتنے بڑے بڑے چیزیں آپ نے کی ہیں تو آگے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں نے اب جو میرا نیکس ٹیپ پہ وہ یہ ہے کہ جو بچیاں یا شی میلز جو کہ اس کام میں لوگ نہیں ہوسنے دیتے اور وہ جسم فروشی کرتے ہیں لوگ مانگ کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں اب نیکس ٹیپ جو ہے ان لوگوں کے لئے فوکس ہے ان لوگوں کو میں کسی مقام پہ پہنچاؤں ان لوگوں کے لئے محنت ان کو ادر سے نکالوں اور ان کو اس کام میں میرے تین چیزیں میرے فوکس میں ہیں جس میں میں نے سلائی سینٹر کا اور بیوٹریشن جو کہ میں خود ہوں اور ایک میں نے اچھا کوئی کام ڈھونڈنا ہے جس میں بچیاں اور شی میل سب سیکھ سکیں اور وہ اپنے آپ کو کسی مقام پہ اور یہ گاند سے نکلیں لوگ ہمارے شی میل اتنے ہیں کہ جو ڈیزرونگ ہے وہ ٹھیک ہے وہ مانگتے ہیں بچاروں کو نہ تو کوئی نوکریاں ملتی ہیں نہ ہی ان کو کوئی ان کو دفتروں میں نوکریاں ملتی ہیں کسی آفس میں آپ ان کو رکھ لیں تو وہ لوگ ان کو جینے درتے ہیں انسان ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ان کو سب محنت کریں سب کوشش کریں اور ان کو ڈھائیں ایک گن سے نکالیں ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک کو باقی ملک اتنے ترقی پہ ہیں کسی کے ابجیکشن نہیں ہوتا شی میل پہ ہوتا ہے یہ صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے اس لئے تو شاید پاکستان ترقی نہیں کر رہا پاکستان میں اتنی ابجیکشن ہیں چیزوں میں کہ شی میل جی نو اسی کول نہیں بٹھانا سڑے تے وہ لگ جے گا الزام لگ جے گا وہ لوگ غلط ٹوٹ کرتے ہیں غلط گائیڈ کرتے ہیں غلط چیزوں کو کرتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ایک انسان ہے اللہ کی بنائیوں مخلوق ہیں اور آپ لوگ اس طرح کسی کو ہرڈ نہیں کر سکتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو ہرڈ کرتے ہیں وہ تو اچھے برے چور ہو دیکیٹ ہو سب کو وہ ایکوال سب کو دیتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہمیں انت کریں کوشش کریں ان لوگوں کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں میری یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو میں کسی اچھی جگہ پر دیکھوں زائری سی بات ہے کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جن کو کہو بھی آپ نے اس طرف نہیں جانا اس طرف جانا تو کچھ لوگ اپنا رستہ چینج کرتے ہی نہیں ہیں وہ رستہ چینج کرتے کہ ان لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے وہ لوگ اس بات پہ جو شی مل ہے جو اصل شی مل ہے مجھے نہیں لگتا وہ اس طرح کریں گے ان کو آپ اچھا رستہ دکھائیں آج کل تو وہ جو ہوتے ہیں جو لڑکے ہیں مرد زراعت وہ ایسے گھوم رہے ہیں ایتنی ان کے داری ہیں وہ ریزر کے سار موک کر کے تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے تو ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں نے جو کیوں کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کے لئے جو ہوتے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کریں گے وہ حق دار ہیں ان کا حق دار ہے ان کو نہیں کرنا چاہے کسی کو بھی نہیں کرنا چاہے مزدور ہے ان کو دھیار ہی نہیں ملتی کرنے کے لئے وہ کیا کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں کوئی جگہ پر پلوٹ میں اور وہ وہاں پر میکپ کر کے شاہر ہوں سارے ہوں تو ان کے لئے آپ پریفر کریں ان کے لئے بھی کچھ آپ آپ بتائیں کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے آپ سے کیسے لوگ رابطہ کرے ہیں یہ سارے چیزیں آپ کیسے مینج کر رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے وکی کوئین کے نام سے ٹک ٹک آئی ڈی ہے میری وکی کوئین کے نام سے آپ ان باکس کریں جو لوگ میرے سے ہلپ لینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں سپیشلی بچیاں جو تھوڑی اب نارمال ٹائپ ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی رکھتا نہیں اپنے سیلون پہ کام پہ کہ یہ تو پاگل نیرنہ نکی کرنا ہے وہ کیا کریں گی یہاں پہ ان لوگوں کے لیے میں نے اپنا ایک انسٹیٹوٹ بنانا ہے اور اس کے لیے جو بھی میرے ساتھ کوئی پارٹی سپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو میہمتی لوگ ہیں جو کام سیکھنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں جن کو لوگ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت بڑی افر دی ہے کہ آپ لوگ آئیں کے پاس آپ لوگ کام سیکھیں اور اسپیشلی آپ سے ہم یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کام کو سکھانے کے لیے کچھ آپ ان سے پیمنٹ بھی لیں گے بلکل بھی نہیں پیمنٹ لینے ہی ہو تو میں نے اتنا بڑا کام سٹیپ کیسے لینا تھا میں ان کو فری لانس یہ چیزیں سکھائیں گے فری لانس ہم لوگ سارا کچھ کریں گے ابھی میں نے دو بچیاں ہائر کر بھی نہیں ہیں ان کے تھوڑی وہ ویسی ہیں مگر میں ان کو گرووم کر رہے ہیں اور ان کو خدا کرے گا کیونکو میں نے بہت اچھا گرووم کر کے ایک اچھی آرٹسٹ بنانا ہے اور آپ کے کیا کا پیشن ہے آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں تھوڑا اپنے پیشن کے بارے بتایا ہے کہ آپ کی مجھے جو پسند ہے مجھے باقی نورمل لوگوں کی طرح میری عادت نہیں ہے کہ پارٹیز کرنا یہ چیزیں کرنا مجھے بلکل نہیں مجھے صرف اچھلی میں نے دو بچے اڈاپ کیوں ہیں میری بہین کی بیٹی ہے بھائی کا بیٹا ہے بھائی کا بیٹا جو ہے اس کی شادی کی ہے میں نے اس کی دو بیٹی ہے ماشااللہ سے ماشااللہ تو پھر تو آپ دادوں بھی ہوئی بس مجھے اتنا بڑا بہت بس مجھے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرنے پر شواتے اچھا لگتا ہے آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلنا ٹیوی مجھے بہت پسند ہے مجھے ہوتی ہے اگر میرے پاس ٹائم فری ملے تو میں بچوں کو نوار کہیں آپ کچھ پیشلی مزاج ایسے ہی ہے کشگوار اور ہر کسی کے ساتھ گھل مل جانا میں نہیں کبھی اپنے ورکر کے ساتھ بھی ایسی رہنا ہوتا ہے میں سب کے ساتھ ایسی ہوں وہ کہتے نہیں میڈم ہمیں دو آپ میڈم لگتی نہیں ہے مطلب ایسے لگتا ہے میں تھوڑا سا مود آف ہو یا کچھ بھی ہو کبھی کسی کو ڈانٹا ہو میری نہیں خواب بیبو کو ڈانٹ کرتی ہے بیبو کو ڈانٹ کرتی ہے بیبو میرے خواب بیبو سے آپ بہت پیار گرتے ہیں نہیں آپ ڈانٹے بھی اس کو جس کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں اور جن کے لیے آپ اچھا سوشتے ہیں جن سے آپ کو محببت ہو اور مجھے اب اپنی لائف کا کوئی ایک انٹرسٹنگ سا کوئی سین بتائیں کوئی ایسا واقع جو آپ کے دل میں ہو کہ یار یہ میرے ساتھ یہ ایسے واقعا اور ایسے نہیں دھونے سے یہ ہاں ہوا ایک محببت ہوئی کہ مجھے آئی اللہ کس سے کون تھا وہ تھا تو وہ لڑکا ہی سہر لڑکا محببت ہوئی بڑی زور سے ہوئی پر وہ غلط ہو گیا بہت بڑا بیسط ہند ہوا تھا میں نے بہت ٹائم اس کے ساتھ زندگی کے گزارے ایک وقت گزارا دس سال زندگی کے ایک ساتھ ہے جو گول ٹائم تھا میرا جو أچھا ٹائم تھا وہ میں نے سارا میرا اس نے بیزٹ کیا اور جب وہ اپنے ہاں کو سیٹل کر لیا اس نے وہ چھوڑکی چلا لیا تو جب آپ اس کے ساتھ تھی تو آپ تب کچھ تھی کچھ تھی کے نہیں تھی نہیں میں تب بھی рост تھی اور وہ جب آیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا آپ نے اس کو کچھ بنا دیا میں نے اس کو کچھ بنایا اور وہ جب بان گیا تو اس نے کہا ہنتے میں کچھ بھی نہیں یا تو تُو کی ہے میں کی ہے اور ابھی تک آپ اسے محبت کرتی ہیں میں ابھی تک اسے یاری یہ کیسی محبت ہے مطلب اس نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ کیا آپ نے آپ کو دھوکا دیا اور آپ ابھی بھی اسے محبت کرتے ہیں اگر وہ آپ کے سامنے آجائے تو وہ آپ کو معافی مانگ لے کہ خدارہ مجھے معاف کر دے اور میں ساری زندگی آپ کے اپنے لگتا ہے کہ لوگ اس قابل نہیں ہے آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر سکو یا کسی کے ساتھ ایسے چل سکو میں نے اس کے لئے اچھا سوچا میں نے اس کے لئے بہت کچھ کیا مگر وہ شاید ڈیزرونگ نہیں تھا وہ کرتا بھی اندھا ڈیزرونگ کیس کے ساتھ کی آجائے بات وہ جہاں رہے خوش رہے بہت بڑی چیز ہے اور اس کو اچیف کرنا بہت کم لوگ کرتے ہیں ایسی چیزیں اور آپ بلکل بھی بات رہائیں آپ بہت اچھی ہیں اور اللہ پاک آپ کو بہت پیار کرنے والے لوگ وہ سے اللہ پاک نے آپ کو نواز ہے اور آپ کو مزید پیار کرتے ہیں لوگ اور آپ ایک انسان کے لئے اپنے قیمتی آنسومت بہائے اور اندوسرا تھانکی سو مچ آپ نے ہمیں اپنا کیگری ٹائم دیا اور جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھنے والے ہیں وہ کمنٹ میں آئیں اور اپنی اچھی چیز راہے کا اظہار کریں اور ان سے رابطہ کرنے کے لئے ہم ان کے جو چینل کا لنک ہے انسٹاگرام کا اور یوٹیوب کا اور ہم آپ کو وہ لنک اپنی چینل کے لنک میں لگا دیں گے اور آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا اور جتنے بھی لوگ ان سے کام سیکھنا چاہتے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں سپیشل پرشن لوگ ان کو بھی یہ کام سکھائیں گے اور ان سے مل کر تو ہمیں بہت ہی اچھا لگا آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا امید ہے آپ کو میرا یہ پرورگرم پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنی مزبان کو دیجئے گا لانی کے بعد موسیقی